بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں سب امیدیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے آمین دوستو آج آپ لوگوں کے ساتھ فیئر گروتھ ریمیڈی شیئر کروں گی اگر آپ اس ریمیڈی کو ڈائریکٹ اپنے بالوں پر اپلائی نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسے شیمپو کے اندر بھی ڈال کر اپلائی کر سکتے ہیں آج کی اس خوبصورت ریمیڈی کو پریپیئر کرنے کے لیے جو سب سے پہلا انگریڈینٹ چاہیے ہوگا وہ ہے ہمارے پاس روزمیری لیوز ان لیوز کا نام سنتے ہی بہت ساری میری بہنیں پریشان ہو جائیں گی اور کمٹ باکس میں بھی سوال آئے گا کہ یہ ملیں گے کہاں سے یہ آپ کو قریبی جنرل سٹور سے یا پھر پنسار شاپ سے آرام سے مل جائیں گے یہ کوئی اتنے مہنگے بھی نہیں ہوتے سو سے دو سو روپے میں آپ کو یہ مل جاتے ہیں میں آج کی ریمیڈی میں اس کی ایک چمچ ایڈ کروں گی یہ لیوز ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں ان سے بالوں کی گروت انکریز ہوتی ہے جن لوگوں کا ہیئر لاس بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے بھی یہ لیوز بہت زیادہ اچھے ہیں یہ سکیلپ کی بلڈ سرکولیشن کو بڑھانے کے لیے کمال کا انگریڈینٹ ہے آج کی ریمیڈی کا جو اگلا انگریڈینٹ ہے وہ ہے میرے پاس کلوپس یعنی کے لونگ بالوں کو بڑھانے کے لیے لونگ بھی ایک بہترین انگریڈینٹ ہے ان میں ایسی پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جس سے ہمارے بالوں کی لیندھ بڑھتی ہے بالوں کی ڈینسٹی انگریز ہوتی ہے اور ہماری جو پتلی چوٹی ہے وہ موٹی ہونے لگتی ہے اور اس کے اندر جو اگلی چیز میں شامل کر رہی ہوں وہ ہے میرے پاس بلیک پپر یعنی کالی مرچ یہ جب پانی کے اندر پک جاتی ہے تو اس سے کوئی بھی ایریٹیشن نہیں ہوتی آج کی ریمیڈی کا جو اگلا اور آخری انگریڈینٹ ہے وہ ہے میرے پاس کڑی لیوز میرے پاس یہ ڈرائے ہو چکے ہیں اگر آپ کے پاس فریش لیوز ہوں تو زیادہ بہتر ہے ان کو بالوں کا ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے یہ ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک صاف سترا پین لے لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے ایک کپ بھر کر پانی کا شامل کر دینا ہے اگر آپ اس کی کوئنٹیٹی کو بڑھانا چاہیں تو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو یہ ساری ہرپز شامل کی ہیں ان کو آپ نے اس پانی کے اندر ایڈ کر دینا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے بالوں کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ اچھی ہیں جن لوگوں کے سر کے بال بلکل ختم ہو گئے ہیں گنجپن آ گیا ہے ان کے لیے بھی یہ ریمیڈی بہت زیادہ اچھی ہے سارے انگریڈینٹس ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس پین کو چولے پر رکھ دینا ہے اور دس سے پندرہ منٹ لگا کر اس کو بہت ہی اچھے سے کک کرنا ہے تاکہ ان ساری چیزوں کی گوڈنیس اس پانی کے اندر شامل ہو جائے پروز میری لیپ میں انٹی فنگل اور انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز موجود ہوتی ہیں جو ہماری زدی خوشکی کو بھی ختم کرتی ہیں کچھ لوگوں کے سکیلپ پر بہت زیادہ اچھی نیس رہتی ہے ان کے لیے بھی یہ سارے انگریڈینٹس بہت زیادہ اچھے ہیں جب بھی آپ نے بالوں کو واش کرنا ہو اس سے پہلے آپ اس وارٹر کی سپرے اپنے بالوں پر کر لیں اور دو سے تین گھنٹے کے لیے بالوں کو لپیٹ کر چھوڑ دیں ایک سے دو مہینے آپ اس ریمڈی کو ریگولر اپنے بالوں پر استعمال کریں آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بال بالکل بڑھتے ہی نہیں ہیں ایک جگہ ان کی لیندھ رک گئی ہے بالوں کی جو والیم ہے وہ بہت زیادہ کم ہے تو آپ اس ریمڈی کو ایک دفعہ ضرور استعمال کریں سائنس اور میرے پرسنل ایکسپیرینس سے یہ بات ہی سامنے آئی ہے کہ اس سے بالوں کی گروت بہت جلدی انکریز ہوتی ہے پیاس سے بھی بالوں کی گروت بہت جلدی بڑھتی ہے لیکن جو لوگ پیاس کی سمیل برداشت نہیں کر سکتے تو وہ اس ریمڈی کو استعمال کر سکتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے پین کو چولے سے اتار لینا ہے اور اس پانی کو تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے ایک چھننی لے لینی ہے اور اس کو بہت ہی اچھے سے چھان لینا ہے یہ آپ کے پاس جدوئی وارٹر بن کر تیار ہو جائے گا اگر آپ اس وارٹر کی سپریر ریگولر نہیں کر سکتے تو آپ کوئی بھی شیمپو لے لیں جو آپ اپنے بالوں پر استعمال کرتے ہیں آپ اس شیمپو کو لے کر اس پانی کے اندر شامل کر لیں یا اس پانی کو ڈائریکٹ شیمپو کے اندر ایڈ کر لیں یقین جانے یہ آپ کے پاس ایک مکمل ریمڈی بن کر تیار ہو جائے گی آپ اس کو بنا کر ایک سے دو مہینے کے لیے شیمپو میں ڈال سکتے ہیں آپ کا شیمپو بلکل بھی خراب نہیں ہوگا ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں لگے بیل بٹن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو بھی مل سکے اور آپ میری فیملی کا حصہ بھی بن سکیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ